آج ہم بات کریں گے کہ ایسے وائرس کے بارے میں جو کہ پورے دنیا میں بہت زیادہ تیجی سے پھیل رہا ہے منکی پوکس جانے کی جیسے کہ ہم ایم پوکس کے نام سے جانتے ہیں اسے لے کر کہ وہ نے پبلک امرجنسی بھی جاری کر دی گئی ایم پوکس وائرس کو پہلے منکی پوکس وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک وائرل ریجیس ہے جو اینیمل سے ہومنز میں آتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ بندر یا چھوٹے گلہری یا چھوٹے جانورسوں پھیلتا ہے انسان میں مگر یہ کنفرم نہیں ہو سکا ہے کہ یہ اسی طرح سے پھیلتا ہے یہ وائرس ہم ایم پوکس کے فیملی سے بیلونگ کرتا ہے ایم پوکس سے انفیکٹر لوگ کو ریس فیور یا چہرے پیدانے بھی ہو سکتے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یا ایمیج میں آپ ابھی تک 99176 کیسز مل سکتے ہیں مانکی پوکس سیمٹمز میں آپ کو فیبر ریسیس باڈی میں ایچ ایس آ سکتے ہیں یہ وائرس اس لیے ڈینجرس ہے کیونکہ یہ صرف ایلنیس اور کمپلیکیشنز کاؤچ کر سکتے ہیں خاص کر ان لوگوں کے لیے ڈینجرس ہے جن کی ایمیونٹی کمجور ہے جس طرح سے کرونا میں دیکھا گیا اگر بات کی جائے کہ کون سے لوگ ان سے انفیکٹڈ ہے ایمپکس جو وائرس جو ہے انفیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پھیلتا ہے یا خاص کر کے پرسنل کونٹیٹ کیسنگ یا ان سب چیزوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پاری جانوروں سے انسانوں میں بھی ہو سکتی ہے یہ انیمل کے ہنٹنگ یا ان کے کوکنگ سے بھی آپ کو پھیل سکتا ہے ایمپکس وائرس کا پہلا کیس 1970 میں ایمپکس کا پہلا کیس 1970 میں واسانککو سو کریٹک ریپبلک اور کونگو میں ملا تھا اگر باعث میں ایمپکس کے باہر بھی کچھ کیس ملے تھے ایمپکس وائرس کچھ ٹائم پہ بہت زیادہ پھیل رہا تھا اس لئے ڈبلو ایچو نے پبلک امرجنسی جو ہے جاری کر دی گئے تھے مگر دو ہزار تیس میں کنٹرول میں آ جانے کے بعد پھر سے اسے واپس لے لے گیا ابھی کی بات کی جائے تو ایمپکس وائرس جو ہے ایمپکس وائرس جو ہے ایمپکس وائرس جو ہے ایمپکس وائرس سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں اس کے لیکسی نیشن آپ کرا سکتے ہیں جائنیوز فیکسین جو ہے ایمپکس سے بچاؤ کے لیے دیا جاتا ہے یہ چار ہفتے کے ڈیفرنس کے بیچ میں دیا جاتا ہے جو کہ دو بار لینا ہو کھلوچ کونٹیکٹ سے آپ کو بچنا ہے جو لوگ ایمپکس سے انفکٹڈ ہے ان سے آپ کسی بھی طرح کے پبلک کونٹیکٹ نہ کریں خاص کر کے ان کے کسی بھی چیز کو ناچ ہوئے جیسے کی توویل ہو گیا یا بیڈنگ ہو گیا کسی بھی چیز کو پرسنل آئٹم آپ کو سیر نہیں کرنے بیڈنگ ہو چاہے توویل ہو چاہے کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ کو بار بار سابون اور پانی سے دھوئے یا سینٹائجر کا یوچ کریں پرسنل کونٹیکٹ سے بچنے کی کوشش کریں بلکل یہ سیم تو سیم لوگر دیکھا جائے تو کرونا کی طرح ہی ہے آپ کو بلکل پرسنل چیزیں ہی یوچ کرنی ہے اپنے کسی اور کی چیزیں یوچ نہیں کرنے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب ویڈو اور کمینٹ کریں نیکسٹ ویڈیو کی سٹوپک